موسیقی اسلام علیکم ناظرین روشن خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریر وزلہ تلاندو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت سمنا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں سواب کی نیت سے رمضان کا سوم کو خیام کیا یعنی رات کو تراوی پڑی اس کے پیجلے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں حدیث مبارکہ بخاری و مسلم آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنس پر کانگریس کے برسرے اختدار آنے سے فلاہی و ترقیتی اسکیمات کے رک جانے کا خطرہ جیاریس کے حق میں وردین عوام سے امپی قویتہ کی اپیل جیمیت العلمانے نظم آباد اربن کے کانگریسی امیدوار تاہر بن حمدان کی تائید کا کیا اعلان حافظ پیر شبیر احمد نے انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی جماعت اسلامی چلڈرنس ونگ کا جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم محترمہ ناصرہ خانم نے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے طلبہ کی ذہنی و اختراہی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے مقابلوں کا انخار ذمہ دار کا بیان ان رتناکر کی انتخابی مہیم اروش پر عوام کی تائید میں اضافہ ہو رہا ہے سیگڑوں حامیوں کے ساتھ پتیادرہ سوسائیٹیز نے تائید کا اعلان کیا اب پیشے خبروں کی تفصیل کانگریس اگر برسر اختیار آتی ہے تو اہم فلاحی اس کی مات کے رک جانے کا خطرہ لاحق ہوگا لہذا عوام ٹیارس کے حق میں ہی اپنے ووٹو کو استعمال کرے بودن حلقہ اسمبلی میں ایم پی قویتہ کا شکیل آمیر کی انتخابی مہیم سے خطاب انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ شکیل آمیر کو بھاری اکسرس سے کامیاب بنائیں نظم آباد رکنے پالیمان کی قویتہ نے بودن اسمبلی حلقے میں ایڑ پلی کنہ پلی امدابور سنگم و دیگر موزاجات میں ٹیارس امیدوار محمد شکیل آمیر کی حق میں انتخابی مہیم چلائے انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیارس حکومت نے عوام کے ہر شعبے کے لیے کام کروا ہے کسانوں کو چوبیس گھنٹے برقی سر پراکھی جا رہی ہے برقی شیڈ ڈاؤن کا سلسلہ ختم ہوا جبکہ کانگریس کے دور میں کسانوں کو بمشکل نو گھنٹے برقی بھی بڑی مشکل سے ملتی تھی اس کے علاوہ برقی شیڈ ڈاؤن کا مسئلہ بھی عوام کو لاحق تھا اور کانگریس ایک بار پھر حکومت بناتی ہے تو پھر سے ایسے ہی مسئلے پیدا ہو جائیں گے اس کے علاوہ عوامی فلاحی اسکیمات کے بے شمار اسکیمات جو اسے شادی مبارک کلیانا لکشمی وظیفہ جات کو بھی کانگریس بند کر سکتی ہے یا اس میں کمی لاسکتی ہے جیسا کہ سابق میں کانگریس فلاحی اسکیمات سے دور رہ دی تھی انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ کانگریس کے بہکاوے میں نہ آئے ایم بی قویتہ نے کہا کہ شکیل آمیر کی جیت یقینی ہے لیکن بودھن کی عوام ان کو بھاری ایکسرس سے جیت کو یقینی بنانا ہے اور بتانا ہے کہ عوام ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات کے وجہ سے ٹیارس کو پسند کر دی ہے اور اس کا ایک ایک ووٹ ٹیارس کے حق میں ہی ہے مر رہ nadziejęملہ کانگریس کnants کر ایسا تکار میس Nicole این نekUNG American AND aşk忠بر کلیاں لکشمی موجود پینشن استر forecasts یarıhn Bloomberg BDS了 hvis Him اید Après our book موسیقی 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 خانم کے علاوہ دگر ذمہ دار خواتی نے بھی مقاطب کیا جس میں بچوں کے اخلاف کو برمان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کو بہترین شہری سٹیزن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے سابق صدر جلا کانگریس اخلیتی ڈیپارٹمنٹ وہ سابق کورپریٹر محمد رزوان فاروقی کی کانگریس سے الہد کی انہوں نے بیگالا گنج گپتہ کے ہاتھوں ٹی آر ایس میں شاملیت اختیار کر لی اس موقع پر جپٹی میر اور دگر خائدین بھی موجود تھے سینئر کانگریس اخلیتین وہ سابق کورپریٹر ڈیویزن اٹھائیس نے کانگریس سے الہد کی اختیار کرتے ہوئے نظم آباد اربان ٹی آر ایس کے امیدوار بیگالا گنج گپتہ کے ہاتھوں ٹی آر ایس میں شاملیت اختیار کر لی رزوان فاروقی کافی عرصے سے کانگریس سے وابستہ تھے اور انہوں نے مختلف عہدوں پر خدمات انجام دی اور ونی سو پچھینو میں پہلے بار مخالف کانگریس لہر میں کانسلر منتخب ہوئے تھے اور وہ چھتیس رکنی کانسل میں واحد مسلم کانگریسی خائد تھے جبکہ تمام کانگریسی امیدواروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کا سابق صدر پردیش کانگریس ڈی سی نواز کے خریبی رفقہ میں شمار ہوتا تھا لیکن ڈی سی نواز کی ٹی آر ایس میں شاملیت کے بعد انہوں نے کانگریس سے اپنی وفاداری پر خرار رکھی مگر اب اچانک ہی انہوں نے ٹی آر ایس میں شامل ہوتے ہوئے سیاسی حلقوں کو چوکا دیا بیگالا گریج گپتہ نے ان کا ٹی آر ایس میں خیر مقتم کیا اس موقعے پر نظم آباد جبٹی میر امی فہیم بھی موجود تھے جبکہ رزوان فاروقی کے جوہ سال فرزان عمر فاروق کی قیادت میں سیکڑوں نوجوانوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی رزوان فاروقی نے کہا کہ وہ ٹی آر ایس کے ترقیتی وفلاہی کاموں سے متاثر ہو کر ٹی آر ایس میں شامل ہو رہی ہیں اس پروگرام میں صدر سٹی اخلیتی سیل ٹی آر ایس امران شہزار ٹی آر ایس ڈیویزن 28 صدر محمد رفی میر اختر علی حاشمی رفیق قریشی عبدالرزا قریشی وہ دیگر موجود تھے جو بھی ڈیولپمنٹ یہاں ہو رہے اس کو دیتے ہوئے ہمارے ملے صاحب ان کے بھی یہاں پہ اچھے توجہ جسے کام کریں جس سب ڈیولپمنٹ دیکھے میں یہاں اس میں جانوا اور آگے بھی اپنے دیلے میں اور ڈیولپمنٹ ہونا اور یہ کرنا مارا پرسد ہے اسے ہم بڑا بڑا کے ساتھ رہیں گے کیسے ہر سب کی بھی ساتھ جائیں گے اور مہنیٹی کے لیے بھی ان کی جو خدمات ہیں ان سب کا جو یہ کرنے سے مائی ٹی آئیس میں آیا جمعیت الالماہین جلال نظام آباد کی جانب سے کانگریسی امیدوار تاہر بن حمدان کی تائید کا اعلان ریاستی صدر حافظ پیر شبیر احمد نے تائید میں کہا کہ جمعیت الالماہین تاہر بن حمدان کی تائید کرتی ہے اور تمام تبخواست سے ان کو کامیاب بنانے کی اپیل کرتی ہے ریاستی صدر پر جمعیت کانگریس کی حمایت میں ہیں جمعیت الالماہین زلان نظام آباد کا ایک صحافتی جلال زلال صدر جمعیت الالما مولانا ولیاللہ خاسمی کی صدارت میں منقبت جس میں ریاستی جمعیت کے صدر حافظ پیر شبیر احمد نے مہمان خصوصی کی حیثت سے شرکت کی اس صحافتی جلال سے خطاب کرتے ہوئے حافظ پیر شبیر احمد نظام آباد اربن سے کانگریسی امیدوار تاہر بن حمدان کی تاہید کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں جمعیت کانگریس کی تاہید کو اہم سمجھتی ہے انہوں نے تمامی مسلمانوں و دیگر برادہ نے وطن سے اپیل کی کہ وہ تاہر بن حمدان کو بھاری اکسریت سے کامیہ بنائیں اس اجلاس میں جمعیت کی جانب سے مدو کیے جانے پر کانگریسی امیدوار تاہر بن حمدان نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی اور جمعیت کی جانب سے تاہید کے اعلان پر جمعیت کے ذمہ داران سے اظہار تشکر کیا اس صحافت اجلاس سے نازم شہری جماعت اسلامی احمد عبدالحلیم عبداللہ قوصر سید نجیب علی ایڈوکیٹ شیخ حسین و دیگر موجود تھے راہید فران پیش کرنا مطلب تو ہم نے انہوں نے دوبار کیا کہ چار سوبر میں ایلیکشن کرائیں گے اور ہمارے راجن سوا بھی ممبر مڑ جائیں گے اور یہاں سے بھی ممبر مڑ جائیں گے لہذا جو رہے ہم اس کو جیتھ آئیں گے یہ ان کی میر اس لئے ہم نے جبیر مہنے انہوں نے چاروں اسٹیٹ میں کوچش کیے کہ ایک ایلکی حکومت نہ آئے نہ ہی کہ وہ مجار کی جو راجن سوا میں بڑھے اس لئے ہم نے کیا اور دوسری اہم بات ہے کہ کشمیر سے لے کے کنیہ دمائی تک کشمیر سے لے کے کنیہ دمائی تک سالے مختلف اور مختلف اور مختلف ان کے لئے بجلیات ہیں ان کے سب کچھ آپس میں اتفاد نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہوئے کھٹے ہوئے کیوں کھٹے ہوئے کیوں کہ تو مرکز میں حکومت ہے وہ ہمارے دستور وزنے والی ہے ڈیویزن اٹھائیس میں کانگریس کی زبردست انتخابی ریالی ببلو خان کے قیادت میں سیکڑوں مقامی نوجوانوں نے ریالی میں حصہ لیا اور تاہر بن حمدان کو بھاری اکثریت سے کامیہ بنانے کی اپیل کی جماسال کانگریسی قائد و سابق ریاستی کنوینر اقلیتی ڈپارٹمنٹ کانگریس ببلو خان کی قیادت میں کانگریسی امیدوار نظم آباد اربن تاہر بن حمدان کی زبردست انتخابی ریالی کا احتمام کیا گیا اس ریالی میں الہاش عبداللہ قوسر مولانا کریم الدین کمال جاوید اکرم مرزا موئیز بیک عبدالقیم اینورائی و دیگر شریک تھے مزید خلیل بودن روڈ کے پاس تاہر بن حمدان کا ببلو خان نے اپنے سیکڑوں رفقہ کے ساتھ والحانہ خیر مختم کیا اور زبادست آتیش وازی کی یہ ریالی ڈیویزن اٹھائیس کے مختلف علاقوں سے گزری جس سے خطاب کرتے ہوئے تاہر بن حمدان نے عوام سے اپیل کی کہ کانگریس کے حق میں ورڈ دیں اور ان کو بھاری اکسریس سے کامیاب بنائیں انہوں نے کہا کہ ریاست میں اب تبدیلی یقینی ہے ہر طبقہ اور ہر سرکاری ملازمین ٹیارس حکومت سے نالا ہو چکے ہیں لہٰذا ریاست میں کانگریس کی حکومت یقینی ہے لہٰذا ان کے جیت کے بعد وہ شہر کی ترقی کے لیے ممکنہ اختامات وبرو خان نے تمامی مہمانوں کا شکریہ دا کی اور عوام سے درد مندانہ اپیل کی کہ یہ ایک سنہرہ موقع ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیکولر پارٹی کانگریس نے نزمباد اربن سے مسلم ووٹوں کے بہترین تناسب کے پیش نظر یہاں سے ایک مسلمان کو اپنا امیدوار بنایا انہوں نے تاہر بن حمدان کو بھاری اکسرہ سے کامیاب بنانے کی اپیل کی شہر کی ترقی کے لیے میں نے بھاری فانس حاصل کی اور شہر کی ترقی اور خوبصورتی کے لیے بے شمار کام کروائے ہیں بیگالا گنش گپتہ کے مختلف علاقوں میں انتخابی مہیم شہر کے علاقہ جات مارو تینگر ہاؤزنگ بورٹ کالونی میں نزمباد اربن کے ٹیارس امیدوار بیگالا گنش گپتہ نے انتخابی مہیم چلا اس موقع پر انہوں نے گھر گر جا کر ٹیارس کے حق میں ورڈ دینی کی اپیل کی انہوں نے ٹیارس کے چار سالہ کار کر رہ گی اور فلاحی اسکیما سے عوام کو واقع کروایا اور مزید ترقیتی کاموں کو مکمل کروانے کے لیے انہوں نے پھر ایک بار بھاری اکثر سے کامیاب بنانی کی اپیل کی ڈیویزن سہتیس اور ارتیس میں آزاد امیدوار ان رتناکر کی پدیاترہ اس پر حجوم پدیاترہ کے دوران ان رتناکر نے رائے دہندوں سے ملاقات کی اور ان سے بابر شیر کے نشان کو ورڈ دینی کی اپیل کی ڈیویزن سہتیس اور ارتیس میں آل انڈیا فارور بلک کے تائیدی آزاد امیدوار ان رتناکر نے فرحجوم پدیاترہ کی ان کے ہمراہ سیکڑو حامی اس پدیاترہ میں شریک تھے ان رتناکر نے دکانوں اور گھروں پر پہنچ کر مخامی رائے دہندوں سے ملاقات کی اور ان سے ان کی حق میں ورڈ دینی کی اپیل کی اس پدیاترہ کی قیادت سابق صدر ظلہ اخاف محمد فیاض الدین محمد عمر فاروق اجاز اینڈ اجاز سنار امجد شبیر رزوی شیخ چاند ابراہیم خان ایبو اور دگر سیکڑو نوجوان شریک تھے ان رتناکر نے بتایا کہ ان کو عوام کی زبردست تائید و حمایت حاصل ہو رہی ہے ہندو مسلم اور دگر طبخات کے لوگ ان کی تائید کا اعلان کر چکے ہیں بالخصوص مسلم تائید ان کو حاصل ہو رہی ہے اور ان کی جیت یقینی ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ان کو اپنا ورڈ دے کر بھاری اکسرس سے کامیاب بنائیں اس پدیاترہ میں سابق صدر زلال مسلم لیگ محمد عبد المخید بھی شریک تھے انہوں نے کہا کہ ان رتناکر کا سابقہ ریکارڈ انتیاہ بہترین ہے وہ عوامی مسائل کی کس طرح ایکسوی کی جائے اچھی طرح جانتے ہیں لہٰذا انہوں نے اپیل کی کہ ایک قابل شخص ان رتناکر کو ورڈ دے کر انہیں بھاری اکسرس سے کامیاب بنائیں اکسرس میں آج 338 میں پرچار کر رہے ہیں اس میں لوکل ہمارے لیڈرز اور لوکل پبلک مجھے ریسو کر کے ان لوگوں کے گھروں کو لے جا کے میرا جو بھبر کا نشان ہے شیر کا اس نشان کو بتاتے ہوئے ساتھ تاریخ کو بھبر پر نشان کو ورڈ دینے ہمارے لیڈرز اور لوگوں کے گزارش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں یہ جو منظر اور جو ریسپانس دیکھ رہے ہیں اس سے ایکیناں بڑی انشاءاللہ اچھی کامیاب بھی ملیں گی اور گیارہ تاریخ کو اور جو ساتھ سے آپ کے مسائل ہلک ہو رہے ہیں ان کے لوگ ہلک اپنے کے اہل ہی ملتے ہیں ان کے معلومی نہیں ہے جو تاہترے سے بڑھنا کر آپ کے محلک کو بولت دیا جانا چاہیے آج لیے آپ کے محلک ہے سموہ ایسے شاہدی ببارک سکین کے پان سے کوئی رجیٹ ہو چکے ہیں وہ غریب انشاءاللہ اچھی نہیں ہے لیکن ان سے کوئی بڑھا مہا نہیں ہے ان کو قاتل کو ہل کرنے کے لیے آپ کے دنیا دی مسائل کو ہل کرنے کے لیے آپ کے دنیا دے سکے آپ کے مسائل کو ہل کر سکے آپ کے مسائل کو ہل کر سکے آپ کے مسائل کو ہل کرنے کے لیے آرمور میں کانگریسی امیدوارہ آقلہ للیتا کی محیم زور و شور سے جاری انہوں نے مختلف معذاجات میں اپنی انتخابی محیم جلائی مالک بھنڈال میں انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی ترقیت ٹھپ ہو چکی ہے عوام کو ستے اسکیما سے لبھانے کی کوشش کی گئی ہے انہوں نے کانگریس کو ورڈ دینے کی اپیل کی مارکلور منڈال مانک بھندار گاؤنیٹ آٹی سی کالنی میں آرمور کانگریسی امیدوارہ آقلہ للیتا نے اپنی انتخابی محیم چلا اس موقع پر انہوں نے گھر گھر جا کر عوام سے انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی اور ہاتھ کے نشان کو ورڈ دینے کی اپیل کی انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اگر وہ جیتی ہے تو آٹی سی کالنی میں ایمیل سی فنڈ سے سی سی روڈ ٹرینیش و دیگر کاموں کو انجام دیں گی انہوں نے کانگریس کو ورڈ دے کر بھاری اکسریس سے کامیاب بنانے کی اپیل کی آزاد امیدوار بودھن شان آواز خادی کی انتخابی محیم انہوں نے عوام سے ان کو ورڈ دینے کی اپیل کی اور کہا کہ بلند بانک دعوے وہ نہیں کرتے بلکہ ان میں خدمت کا چذبہ ہے جیتنے کے بعد وہ ترقیتی و فلاحی کام انجام دیں گے بودھن حلقے میں آزاد امیدوار محمد شان آواز نے وارڈ نمبر گیارہ بارہ اور بیجی نگر میں انتخابی محیم چلائے اس محیم کے دوران انہوں نے گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقات کیا اور ان کے حق میں ورڈ دینے کی اپیل کی اس موقع پر انہوں نے بتا کہ ان کو عوام کی زبرداد تعاید و حمایت حاصل ہو رہی ہے بالقصص مسلم قریب طفقات کی تعاید حاصل ہو رہی ہے لہٰذا ان کی جیت کے بعد وہ حلقے کی ترقی کے لیے ممکنہ اقدامات کرنے کا اظہار کیا اور تمام طفقات کی اقصہ خدمت کرنے کا اظہار کیا انہوں نے عوام سے دردمندانہ اپیل کی کہ ان کو وارڈ دے کر بھاری اکسریس سے کامیاب بنائے جن کا نشان ٹیلی فون ہے ٹیلی فون کو وارڈ دینے کی اپیل کی بی جے پی امیدوار اینڈولا لکشمی نارائن کی اندخابی مہیم انہوں نے عوام سے ملاخات کی اور ان کو وارڈ دینے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ وہ سابق میں عوام کی بہترین خدمات انجام دے چکے ہیں اور کہا کہ بی جے پی ہی عوامی مفادات کا تحفظ کر سکتی ہے شہر کے نام دیوارا میں اربن بی جے پی امیدوار اینڈولا لکشمی نارائن نے اپنی انتخابی مہیم چلائی اس موقع پر انہوں نے گھر گھر جا کر عوام سے بی جے پی کے حق میں وارڈ دینے کی اپیل کی اس موقع پر انہوں نے ٹیارس پارٹی کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ چار سالہ دور اختیار میں ٹیارس کی کار کردے گی ناکے برابر ہے اس پارٹی نے عوام کو صرف چھوٹے وعدوں سے گمراہ کیا اور کہا کہ تیلنگانہ ریاست کو علاہدہ کر کے صرف عوام کا استحصال کیا گیا انہوں نے کہا کہ ملک کی طرقیں صرف اور صرف بی جے پی سے ہی ممکن ہیں لہٰذا بی جے پی کے حق میں اپنے ایک ایک وارڈ کو استعمال کرے اور مجھے بھاری اکسریس سے کامیاب بنائے آزاد امیدوار ان رتناکر کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت مختلف ویلفر سوسائٹیز نے ان کی تائید کا اعلان کیا کہا کہ رتناکر نے سابق میں اندیای بے باقی سے عوامی مسئل کی ایک سویک کروائی تھی اور اس میار کے خواہد کو جتانا عوام کے حق میں بہتر ہوگا آزاد امیدوار ان رتناکر جن کو آل انڈیا فارور بلوک کی مکمل تائید و حمایت حاصل ہے وہ کانگریس سے وابستہ تھے اور ٹکٹ کے مضبوط دعویداروں میں شامل تھے مگر کانگریس نے لمحے آخر میں ان کو ٹکٹ سے محروم کر دیا جس پر وہ بغاوت پر آمادہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ پارٹی نے میری خدمات کو نظرانداز کر دیا لہٰذا میں نے آزاد امیدوار کی حصے سے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ لیا ہوں رتناکر کی تائید ہر آئے دن اضافہ ہو رہا ہے ان کے حامی جن میں محمد فیاض محمد امر فاروق و دیگر سیکڑوں نوجوان شامل ہیں شدہ سے ان کے حق میں انتخابی مہیم چلا رہی ہیں آج مختلف ویلفر سوسائیٹیز نے ان کی تائید کا علاقہ کیا جن میں مجاہد نگر ویلفر سوسائیٹی کے عمران برکت پورا ویلفر سوسائیٹی کے سوہل ناغرم ویلفر سوسائیٹی کے نواز اور دھارو گلی ویلفر سوسائیٹی کے شویب و دیگر ساتھی شامل ہیں ان تمام سوسائیٹیز کے ذمہ داران نے عوام سے انڈرتنا کر کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی سوسائیٹی کے اور ان کے ممبر سوگ مل کے تمام لوگا مجھے جو تائید کرے اس کا ہمیں بہت بہت شکر بزاروں اور بہت امپارڈنڈ ہے ان بات ہے میں کسی کو ہرانے کے واسطے یا کسی کے سپے الیکشن نہیں لگا ہوں الیکشن 100% جیتنے کی کوشش میں جیتنے کی راستے میں آپ لوگوں کا سپورٹ لیتے ہوئے انشاءاللہ جیتنے کی کوشش کروں گا ہوں انشاءاللہ جیتنے آج کی تیز و مختصر خب نہیں باسفرہ حلقیں نصرلہ بات منڈل موزبو مندیو پلی میں کانگریس پارٹی امیدوار کاسولہ بالراش نے انتخابی ہوئی ہی چلائی اس پرچوار میں کاسولہ بالراش نے کہا کہ کانگریس پارٹی ایک سیکولر پارٹی ہے اور اس پارٹی سے عوام کی فلاو بہبود کے کام انچام پائے ہیں انہوں نے ووٹ دیکھ کر بھاری اکسریس سے کامیاب بنانے کی اپیل کی رجل مندل تارویلو لیگاؤں میں ٹیارس پارٹی کی جانب سنتخابی محیم چلائی گئی اس پرچوار میں شکیل آمیر کی اہلیہ نے حصہ لیا اور گھر گھر جا کر ٹیارس کو ووٹ دینے کی اپیل کی ایڈ پلی مندل میں محمد شکیل آمیر کے حق میں مندل خائدی نے انتخابی محیم چلائی انہوں نے گھر گھر جا کر عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنا ووٹ شکیل آمیر کے حق میں استعمال کرے اس کے علاوہ کنہ پلی میں شکیل آمیر کے حق میں ایم پی قویتہ نے انتخابی محیم چلائی قویتہ کا عوام نے خیر مقتم کیا قویتہ نے ٹیارس کو ووٹ دینے کی اپیل کی درپلی، دوباک، ریکولاپلی، ناجی پیٹ و دیگر موزجات میں ایسی پی کی جانب سے پولیس جوانوں کی ایک ریالی نکالی گی اس موقع پر ایسی پی نے کہا کہ ساٹھ ڈسمبر کو الیکشن ہے عوام امن پر سکون انداز میں ووٹ ڈالے گی کیونکہ ووٹ ہمارا جمہوری ہے انہوں نے عوام سے کسی بھی طرح کے خوف و خادشے کا شکار نہ ہونے کی اپیل کی اور بغیر کسی خوف کے اپنے ووٹ کو استعمال کرنی کی خواہش کی انہوں نے عوام سے پولیس کا تعاون کرنے کی بھی اپیل کی اختتام سے خابل و نظر ڈالتے ہیڈ لائنس پر کانگریس کے برسرے اختدار آنے سے فلاہی و ترقیتی اسکیمات کے رک جانے کا خطرہ جیاریس کے حق میں ووٹ دینے عوام سے امپی قویتہ کی اپیل جمعیت العلمان نظم آباد اربن کے کانگریسی امیدوار تاہر بن حمدان کی تائید کا کیا اعلان حافظ پیر شبیر احمد نے انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی جماعت اسلامی چلڈرنس ونگ کا جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم محترمہ ناصرہ خانم نے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے طلبہ کی ذہنی و اختراہی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے مقابلوں کا انخار ذمہ دار کا بیان این رتناکر کی انتخابی مہیم اروش پر عوام کی تائید میں اضافہ ہو رہا ہے سائگڑوں حامیوں کے ساتھ پتیاترہ سوسائیٹیز نے تائید کا اعلان کیا تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی